خطہ بیائن گلگت بلستان کے نوجوانوں پر لگا شیڈول فور اور ایٹی اے کی مضمت کرتے ہوئے بینسو سن جون نے پریس کلپ کے باہر احتجار ریکوڈ کر آیا شیڈول فور کو کالا قانون کہتے ہوئے شدید نعرے بازی ہوئی جس میں گلگت بلستان سے تعلق رکھنے والے تمام طلبہ تنظموں نے شرکت کی اپنے تقاریر اور جی وی سی سے بات کرتے ہوئے اس قانون کو مسترد کیا اس شیڈول فور کو گلگت بلستان کے حق پرستوں کے پڑے لکھے باشعور محب بیوطن لوگوں کے خلاب ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کی بلگت بلستان نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنازیشن مضمت کر دی ہے اور اس کو مسترد کر دی ہے شیڈول فور کے حوالے سے سمپلی دو چار باتیں کرنا چاہوں گا ایک ایسا قانون آپ نے نافذ کیا ہے جو انصداد دہشتگردی کے حوالے سے ہے لیکن گلگت بلستان کے پرام لوگوں پر یہ نافذ کیا جا رہا ہے جو کی سرہ سر غلط ہے تو اس چیز کو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے اور ہمارے اقدامات بڑھ جائیں تو ان چیزوں کو کور کریں اور جو غیر ضروری اور یہ قالے قانون ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور گلگت بلستان کے جتنے پرامن اور سیاسی لوگ اس کے ذد میں آئے ہوئے ہیں ان سب کو اس سے فورا نکالا جائے اور حکومت کو چاہیے کہ اس وقت ان چیزوں کو سیریس لیں کیونکہ وہ خطہ اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے گلگت بلستان کے افواج جو پاکستان کے چار حکونوں میں بیٹھ کے دفاع کرتے ہیں وہ ان کی تعداد سب سے زیادہ گلگت بلستان کی ہے بلکہ اس سے پہلے جو ریٹائر فوجی تھے ان کو بھی لائے گیا تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے پاکستان کی چاروں طرف دفاع کرنے والے ہم ہو گئے تمہارے پاکستان کی وفاداری کرنے والے ہم ہو گئے سی پے کو کامیاب کرنے میں ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم سے گزر کے پاکستان کے ساتھ مل رہا ہے تو ہم سی پے کے بھی سی پے بھی ہم آپ کو کامیاب کر کے دے رہے ہیں اچھا پاکستان کی دفاع کے لیے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوجی جا کے محبے کرتے ہیں ان کی طرف سے ہی اور یا ست پاکستان کی طرف سے ہی ہمارے اوپر جبر ہونا یہ ناسمجھ بات ہے شیڈول فور کے حوالے سے میں جو آپ کے سامنے آواز جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ تمام گلگت بلدستان کے نوجوانوں کی آواز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو گلگت بلدستان جو آئینی طور پہ پاکستان کے آئین کے اندر خود جو ہے منشن ہے کہ یہ آئینی طور پہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور یہ ڈسپیوٹٹ ایریا ہے اور پاکستان اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹیفلی کنٹرول کر رہا ہے تو اس کے تحت سب سے پہلے تو یہ چیز یہ جو قانون ہے یہاں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ قانون جو ہے جتنے بھی دشتگرد ہیں یا دشتگردوں کو پناہ دینے والے سہولتکاروں کے اوپر یہ اس قانون کا اطلاق ہونا تھا لیکن پوری گلگت بلدستان کی قوم اس وقت حیرت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ یہ جو چند لوگوں کے اوپر سہو سے اوپر جو لوگوں کے اوپر شیڈول فور لگا ہے یہ کون سے دشتگرد تھے یا ہیں یا انہوں نے کن دشتگردوں کو پناہ دیا ہے پہلا مطالبت ہمارا یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے ان لوگوں کو ثبوت کے ساتھ سامنے لائے جائے کہ یا یہ دشتگرد ہیں یا انہوں نے کسی دشتگرد کو پناہ دیا ہے تو گلگت بلدستان کی قوم خود سزا دے گی ان کو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ بڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی آئین کے اندر رہتے ہوئے حقوق کا ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یونورسل لوگ کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کی بنیاد اوپر ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ صرف گلتی یہ ہے ہماری کہ ہم گلگت بلدستان ایک متنازل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں شاید اس لئے ہمارے اوپر شیڈول فور کا اطلاق بار او بار ہو رہا ہے لیکن یہی باتیں اس سے بھی تلق باتیں کے پکے کے اندر ہو رہی ہیں اس سے بھی تلق باتیں اس سے بھی تلق جد و جہد بلدستان کے اندر ہو رہی ہے ہمیں حیرت اس بات کی ہے کہ گلگت بلدستان آیا شاید ہم کمپلیکسٹی کا شکار آپ خود بنا رہے ہیں کہ ہم چھوٹا کھتہ ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس لئے کر رہے ہو تو یہ آج کا ہمارا نوجوان سوال کر رہا ہے اور دوسری بات آج اگر ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہم حکومت وقت سے اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کر رہے ہیں لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نفرت کر رہے ہیں نہیں ہم شکایت کر رہے ہیں کیونکہ آپ آپ کے ڈسپیوٹڈ ہے آپ کے ذریعہ انتظام جو ہے نا ہمارا خطہ چل رہا ہے تو ابھی تک ہم جو ہے صرف شکایت کر رہے ہیں اور آپ سے نہیں کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی رائٹ ہے شیڈول فور کے اندر جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان سب کا بھی بنیادی رائٹ ہے کہ یہ آپ سے آپ سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم سب آج بھی آپ سے ہی کر رہے ہیں لیکن آپ کا یہ رویہ ابھی تک اگریسیف جو رویہ عوام کی طرف جو پچھلے کئی سالوں سے ہے گلگت بلدستان کے عوام کی طرف یہ حیرانکن ہے کیوں مطلب یہ بہکوفانہ سمجھتا ہوں یا شاید ہم بہکوف ہیں کہ آپ کو بہکوف سمجھتے ہیں بہت شکریہ ایک قوم متحدہ کے اندر گلگت بلدستان مسئلہ کشمیر کے ساتھ متنازع ہے اس وجہ سے یہ میں حکومت پاکستان سے حکومت پاکستان سے فوج سے اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس حیثیت کے تحت یہاں کے ٹیچروں کے اوپر یہاں کے بچوں کے اوپر یہاں کے سوشل ایکٹیویسٹ کے اوپر یہاں کے مظلوموں کے اوپر آپ نے کس وجہ سے شیڈول فور نافذ کیا ہے آج شیڈول فور میں جتنے ہمارے ساتھیوں کو شیڈول فور میں ریاست پاکستان نے ان کو ڈالا ہے یقیناً ہاں میں پت ہوگا یہاں پہ تقریباً سٹوڈنٹ ہے یہاں پہ سب دوستوں کو پتہ ہے سب ہسٹری سے باغبر ہے ہسٹری کے پہ بات بھی نہیں کریں گے ریاست پاکستان یون کے اندر اس بات پہ کمیٹڈ ہے انیس سو سنتالیس میں یہ کمیٹڈ کمیٹ کیا تھا کہ تین مہنوں کے اندر اندر ہم اپنی فوجوں کا انقلا کریں گے سرزمین بے آئین سے لیکن یہ تین مہینے ستر سال میں بدل گئے آج تک ایسا نہیں ہوا حالان کی ہونا تو یہ چاہیے تھا گلگت بلدستان کے لوگوں کا ڈیمانڈ یہ ہونا چاہیے کہ فوجی انقلا کیا جائے پہلا ڈیمانڈ یہ ہونا چاہیے تھا چلو اس ڈیمانڈ سے ہٹ گئے سوفٹ ڈیمانڈ رکھ لیا کیوں کمزور لوگ تھے کمزور عوام تھے وہ وہ آواز یا وہ بات نہیں رکھ سکتے وہ سیاسی ایک مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات رکھے گی اور جو لوگ آج سیاسی مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات رکھ رہتے پور آمن طریقے سے چاہے وہ بین ایف کے سینئر قائد یاور علی بلاور ہو آصف ناجی ہو منظور پروانہ ہو بہت سارے جتنے ساتھی ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے شیڈول فور لگایا گیا اور بھی بہت سارے ریاستی جو جبر ہے ریاستی جو بتماشیاں ہیں وہ سب کیے گئے وہاں پہ جو موجودہ حالات جو گلگت بلدستان ہمارے نوجوانوں کو پر شیڈول فور لگا کہ وہاں جو قالہ قانون چلایا جا رہا ہے یہ ہمارے عوام اور ہماری مہت بیوطن قوم کو پر سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ تشدد کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں ریاستی پاکستان کی طرف سے جو گلگت بلدستان میں ایک متنازع علاقہ ہے یہ کانا قالون نافذ کیا گیا اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ بکی کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اسیران ہیں جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں جن کے اوپر شیڈول فور مسلط کیا گیا ہے ان کو جل از جل شیڈول فور سے نکالا جائے بو کا دیا فونک کے تھم جاتی ہے ایسی کم ذرف ہواوں سے علش بیٹھا ہوں عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علش بیٹھا ہوں چونکہ گلگت بلدستان ایک متنازع علاقہ ہے گلگت بلدستان کے اوپر پاکستان کی طرف سے یہ جو شیڈول فور لگا ہے یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے پاکستان ایک متنازع خطے میں اپنی خارجہ پولیسی کرنسی اور ڈیفنس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتا ہمیں خودمختاری حاصل ہے لہٰذا ریاستی گنڈا گردی بند کی جائے اور فوراں شیڈول فور کو گلگت بلدستان سے اٹھا دیا جائے ریپورٹر شیربزل کے ساتھ کیمرو مین رازی کلی جیو بی سی کراچی